اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے بہت ہی مزیدار قسم کے سنیکس بنائے ہیں ایوننگ سنیکس جو کہ بہت یمی اور ٹیسٹی بنے نہ ہی آپ کو آٹا گوننا پڑے گا نہ ہی آپ کو میدہ بیلنا پڑے گا بغیر گوندے بیلے یہ بہت مزے کے بن جائیں گے چلیں جی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے آلو لیا ہے آدھا کلو آلو جو کو میں نے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد میں ان کو میش کر لوں گی پہلے اس کو میشر سے ہم اچھے سے میش کر لیں گے اس کے بعد میں نے ایک عدد انڈا لیا انڈے کو توڑ کے انہی آلووں میں میں نے ڈال کے پھر سے میں دوبارہ سے اس کو میش کر لوں گی تاکہ جو ہمارے آلو ہیں وہ بہت اچھے سے نرم ہو جائیں بہت اچھی سی نکیک ڈوز ہی بن جائے یہ دیکھیں اب میں کیا کروں گی جی اس کو اچھے سے میش کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑے سی سپائسیز سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی کورن فلور کورن فلور میں نے تین چمچ ڈال دیا ہے آدھی چمچ نمک کی آدھی چمچ لارمچ پاورڈر کی تھوڑا سا دھنیا یہ ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی یہ دیکھیں اچھے سے انہی علوہ میں اچھے سے اس کو میں مکس کر دوں گی یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے آدھے گھنٹے کے لئے اس کے بعد میں نے ایک فریہ پین لیا فریہ پین میں میں نے ایک حضرت پیاس ڈالا کاٹ کے پیاس کو ہلکا سا ہم نرم کریں گے اس کے بعد میں نے اس میں ایک گاجٹ ڈال دی ہے قدو کش کی ہوئی اس کو بھی تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی چکن کا کیمہ یہ دیکھیں چکن کا کیمہ میں نے ڈال دیا گھر پہ میں نے ابھی چوپر پہ سے چوپ کر لیا تھا تو یہ کیمہ بن گیا اس کو بھی ہم بھونتے جائیں گے یہ وائٹ وائٹ سا ہو جائے گا تو تب میں اس میں سپائسز ڈال دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بھون گیا ہے ہمارا کیمہ بھی گاجر اور پیاس بھی نرم ہو گئے ہیں اب میں اس میں سپائسز ڈالتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا نمک جتنا آپ کو پسند ہو آدھی چمچ میں نے ڈال دی ہے لال مرش پاورڈر کی آدھی چمچ ڈال دی ہے میں نے کالی مرش کی آدھی چمچ زیرا پاورڈر آدھی چمچ میں نے دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کو اچھا سا مکس دیں گے اچھا سا مکس دینے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی ادرک پاورڈر اور لہسن پاورڈر ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا ہی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے دونوں چیزیں ان کو ڈالنے کے بعد میں اچھے سا اس کو مکس اپ کر دوں گی تھوڑا سا بھون لوں گی اب کیونکہ ہمارا چکن ہلکا سا کچھا ہے اچھے سے نہیں پکا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا بلکل پانی ڈالوں گی تاکہ یہ دیکھیں تاکہ یہ اچھے سے ہمارا چکن ہے اس میں اچھے سے پک جائے یہ دیکھیں اس کو ڈھک دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ہمارا چکن کا کیمہ اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن کا کیمہ اچھے سے گل گیا ہے پانی بھی سارا خشک ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس میں ہرا دھنیا پہلے میں ڈالوں گی اور اچھا سا اس کو مکس دینے کے بعد فلیم بند کر دوں گی اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے میں رکھ دوں گی کیونکہ ہمیں گرم گرم نہیں چاہیے ہے یہ سٹفنگ بھی ہمیں ٹھنڈی چاہیے ہے دیکھیں اچھا سا میں نے اس کو مکس دے دیا ہے ماشاءاللہ سے چلیں جی اس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب کاؤنٹر پہ میں نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا اب جو آلو کا مٹیریل تھا جو میں نے بنا کے فریزر میں رکھا اس کی ایک بالسی بنائیں گے کاؤنٹر پہ رکھنے کے بعد تھوڑا سا دباؤں گی اور جو میں نے چکن کا مٹیریل بنایا تھا وہ مٹیریل چمچ بھر کے میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں ایسے ایک سے ڈیٹھ چمچ اب اس میں ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھوں سے آپ اوپر سے برابر کر لیں گے ایسے کر کے اور جو چاہے مرضی شیپ دے لیں چاہے آپ گول میں دے لیں چاہے آپ چکول میں دے لیں لیکن یہ میں تھوڑی سی ایسے دے رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اسی طرح ہی باقی سارے مٹیریل سے میں سارے یہ بناتی جاؤں گی ہمارے پوٹیٹو بوم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایسے یہ میں نے سارے بنا لیے ہیں سارے مٹیریل سے ٹوڑل چھے بنے ہیں ماشاءاللہ سے آدھا کلو آلووں سے جو کہ بہت ٹیسٹی اور یمی لنگیں گے انشاءاللہ چلنج انہیں فرائی کرتے ہیں تو میں نے کڑائی میں ڈالا ہے گھی گھی جیسے ہی ہلکا سا گرم ہوا تو میں ان کو اندر ڈال دوں گی جہاں سے ڈالیے گا پہلے میں دو ہی دارن ڈالوں گی تاکہ یہ تھوڑے سے بن جائیں پھر تیسٹا ڈالوں گی ایک منٹ کے لیے ایک سائٹ کو پکنے دیں گے جیسے ایک سائٹ پک جائے گی تو پھر دو چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو پلٹ لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست قسم کا کلر آ گیا ہے اس میں یہ دیکھیں پھر تھرڈ ون بھی میں ڈال دیتی ہوں تاکہ گرمی ہے زیادہ کچن میں کھڑا نہیں ہوا جاتا تو جلدی جلدی بندہ بنائے اور جلدی جلدی بنا کے باہر نکل جائے کچن سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیا زبردست خستہ خستہ زبردست قسم کے ہمارے سنیکس جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں پٹیٹو بوم ہمارے تیار ہو رہے ہیں تو پیزہ وغیرہ بچے بھول جائیں گے انشاءاللہ سے باب ان کو یہ سٹفنگ بنا کے آپ دیں گے بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنیں گے انشاءاللہ سے یہ سیکنڈ بھی میں نے بیج ڈال دیا ہے تو سکس کے سکس میرے بھی ماشاءاللہ سے منٹو میں تیار ہو جائیں گے آپ نے ان کو فل فرائی نہیں کرنا ہے ہلکے سے آئل میں ہلکا ہلکا سا شیلو فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ میرے بن چکے ہیں پٹیٹو بوم جو کہ بہت مزی کے بنے ہیں بہت سپائسی بھی ہوں گے اور اوپر سے بہت نرحم اندر سے مزیدار قسم کی سٹفنگ اور